بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک فقیر بیک مانگ مانگ کر کافی تھک چکا تھا یہ جہاں پر بھی بیک مانگنے کے لئے جاتا تو اسے اتنی بیک نہیں مل پاتی کہ اس کا گزارہ چل سکتا اس نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے بیک تو ہر کسی کے پاس جا کر اتنی نہیں ملتی اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی جگہ پر بیک کر بیک مانگا کروں جتنا نصیم میں ہوگا وہ مل جایا کرے گا اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا اور آ کر بیٹھ گیا یہاں پر یہ سارا سارا دن بیٹھا رہتا اور اس کو پھر بھی اتنی بیک نہیں مل رہی تھی جس سے اس کا گزارہ چل پاتا پھر اس نے دوبارہ ہر کسی کے پاس جا کر بیک مانگنا شروع کر دی ایک بار یہ ابھیق مانگاتا ہوا ایک درویش کے پاس پہنچا یہاں پر درویش اپنی عبادت میں مشغول تھا اس نے آ کر درویش سے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے سکے تاکہ میں روٹی کھا سکوں درویش نے جیسے ہی اس کی بہبات سنی تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا درویش نے فقیر سے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں فقیر نے کہا کہ مجھے رب کے نام پر کچھ دے دو تاکہ میں کچھ کھا سکوں درویش نے اسے دوبارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے ہاں میں ایک کام کر سکتا ہوں میرے پاس بیٹھ جاؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں فقیر آ کر درویش کے پاس بیٹھ گیا درویش نے اٹھ کر اس کے سامنے روٹی پیش کی فقیر روٹی کھانے لگا درویش نے فقیر سے کہا کہ تم در در جا کر بھی کیوں مانگتے ہو تم رب سے مانگو وہ تمہیں جہاں بھی ہوگے رزق دیتا رہے گا تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ تمہیں چاہیے رب کے آگے جولی پھیلاؤ وہ تمہاری جولی بار دے گا فقیر نے کہا کہ بابا میں کیا کروں میرا تو کھانے کا طریقہ یہی بھیق رہ گئی ہے نہ ہی اب میں کچھ کا ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے روزی روٹی کما پاؤں یہ درویش سے کہنے لگا مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے درویش نے کہا کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو فقیر نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں کیوں نہیں اخر کب تک میں بھیق مانگتا رہوں گا درویش نے کہا تم لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو اور رب سے رجوع کرو وہ تمہاری ضروریات پوری کر دے گا فقیر نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اپنی اس جونپڑی کے اندر جگہ دے سکتے ہیں درویش نے کہا کیوں نہیں تم میرے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہو اور عبادت بھی میرے ساتھ کرتے رہنا فقیر نے حامی بھار لی پھر یہ بھی درویش کے ساتھ عبادت کے اندر مشغول ہو گیا اب جیسے درویش عبادت کرتا تو یہ بھی درویش کے ساتھ عبادت کرتا کچھ دنوں بعد درویش کی جونپڑی کے باہر ایک سکوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی فقیر کام کے سلسلے میں باہر آیا تو یہاں پر آ کر دیکھا تو ایک سکوں سے بری تھیلی رکھی ہے یہ تھیلی دیکھ کر کافی خوش ہوا اور اس کو درویش کے پاس لے آیا اور کہا کہ آپ کی جونپڑی کے باہر یہ سکوں سے بری تھیلی رکھی تھی درویش نے فقیر سے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ صرف اللہ سے مانگو وہ ضروریات خود بخود پوری کر دیتا ہے اگر ہم اپنے سچے دل سے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رب بھی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تو چلو تم اب ایک کام کرو شہر جا کر آٹا خرید لاؤ فقیر جونپڑی سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چل پڑا یہ کچھ ہی دیر بعد شہر کے اندر آ گیا یہاں پر آ کر اس نے آٹا خریدہ آٹا خرید کر جی راستے میں آ رہا تھا تو اسے بادشاہ کے سپائیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے اپنے ساتھ محل کی طرف چل پڑے فقیر نے کہا کہ مجھے آپ لوگ بے گناہ کیوں پکڑ رہے ہیں میں نے کیا جرم کیا ہے سپائیوں نے کہا کہ تم چور ہو ہم تمہیں اس لیے پکڑ کر جا رہے ہیں ہمیں تم پر شک ہے تم نے بادشاہ کے محل سے چوری کی ہے فقیر چیختہ چلاتا رہا میں کوئی چور نہیں ہوں بادشاہ کے سپائیوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ محل لے آئے اور یہاں آ کر اس کو قید کھانے کے اندر ڈال دیا کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی فقیر درویش کے پاس نہ پہنچ سکا درویش نے سوچا فقیر بندہ تو کافی اچھا تھا ہو سکتا ہے یہ راستہ بھول چکا ہو یا کوئی اس پر مسئبت آن پڑی ہو اگر وہ آج شام تک نہیں آتا تو صبح جا کر خود دیکھ لوں گا پر فقیر صبح ہونے تک بھی نہ آیا درویش اٹھا اور فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑا یہاں پارا کر درویش فقیر کو ڈھونڈتا رہا پر فقیر نہ مل پایا درویش آخر تھا کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا تو یہاں پر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو بادشاہ کے محل سے چوری جو ہوئی ہے اب اس نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو سزا بھی آج سنا دے گا یہ تو ظلم ہوا نا پتہ نہیں چوری کس نے کی ہے اور یہ سزا بے گناہ لوگوں کو دے گا درویش نے ان لوگوں کی باتیں سن لئی اور سوچا یہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے سپاہی بھی فقیر کو چور سمجھ کر اپنے ساتھ نہ لے گئے ہوں درویش بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا یہاں پاراکہ دیکھا تو لوگوں کا کافی مجمع لگا تھا بادشاہ اپنے تخت پر بھراجمان تھا اور نیچے دس لوگ کھڑے تھے جن میں درویش کو فقیر بھی نظر آ گیا بادشاہ نے ان سب قیدیوں سے کہا کہ آپ لوگ بتا دیں کہ میرے محل سے چوری کس نے کی ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں پر شک ہے اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو میں آپ سب کے ہاتھ کٹ دوں گا اور ایک چور کی سزا آپ سب بھگ دیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں ورنہ آپ سب لوگ اپنے ہاتھوں سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یہ سب لوگ بے گناہ تھے بادشاہ کے سپائیوں نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا تھا یہ سب لوگ خاموش تھے ان میں سے کوئی چور تو تھا نہیں جو کہتا کہ میں نے چوری کی ہے ان کی خاموشی پر بادشاہ کو غصہ آنے لگا بادشاہ نے جلد کو حکم دیا کہ ان سب لوگوں کے ہاتھ یہی پر کٹ دو جلد نے آ کر تلوار لہرائی تو سامنے درویش دیکھ رہا تھا درویش ہیم بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا اے وقت کے بادشاہ تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو تمہیں تو یہ تک بھی پتا نہیں کہ ان میں سے چور کون ہے اور تم یہ کیسے انصاف کر سکتے ہو یہ تمہارا انصاف تو نہ ہوا تم ان سب بے گناہ لوگوں کے ہاتھ کٹ رہے ہو جبکہ ان میں سے چور تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تمہارے سپائیوں نے ان سب لوگوں کو بے گناہ پکڑ لیا ہے بادشاہ نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میرے کام میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں درویش نے کہا کہ سزا اور جزا کا کام تو میرے رب کا ہے یہ نہ ہو کہ تم بے گناہ لوگوں کو مار دو اور تمہیں ہی اسی دنیا میں سزا مل جائے درویش کی باتیں بادشاہ کے دل پر اثر کرنے لگیں بادشاہ نے درویش سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہو اگر یہ لوگ چور نہیں ہیں تو چور کون ہو سکتا ہے جس نے میری انگوٹھی چرائی ہے درویش نے کہا کہ آپ کے پیچھے جو وزیر ٹھہرا ہوا ہے آپ اس سے پوچھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی انگوٹھی کہاں ہے بادشاہ وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بتاؤ سچ کیا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے کچھ معلوم نہیں آپ کی انگوٹھی کہاں ہے بادشاہ نے کہا کہ میں اب آخری بار پوچھوں گا ورنہ ان دس لوگوں کی جگہ تمہارا ہاتھ کٹ دوں گا بتاؤ میری انگوٹھی کہاں ہے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی انگوٹھی میں نے چرائی تھی اور وہ میرے پاس موجود ہے بادشاہ نے کہا انگوٹھی چوری کرنے کے جرم میں میری طرف سے تمہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے سپاہیوں نے پکڑ کر وزیر کو قید کھانے کے اندر ڈال دیا بادشاہ نے درویش سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ چور وزیر ہے درویش نے کہا کہ یہاں پر ان دس قیدیوں سے زیادہ ڈرہ ہوا آپ کا وزیر تھا جبکہ یہ قیدی تو بے گناہ تھے اور اپنے ہوشوں ہواس میں کھڑے ہوئے تھے لیکن آپ کا وزیر ڈر کے مارے کام پر رہا تھا اس لیے میں سمجھ گیا کہ چور وزیر ہے بادشاہ نے ان سب دس بے گناہ لوگوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا اور درویش سے کہا کہ آپ میرے وزیر بننا پسند کرو گے درویش نے کہا ہمارا اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے ہم تو کبھی ایک جگہ نہیں رہتے یہاں پہ جگہ مل جاتی ہے وہاں پر رہ کر گزارہ کر لیتے ہیں زندگی تو دو چار دن کی ہے اسی لیے رب کا شکر ادا کر کے گزارہ کر رہے ہیں اگر آپ نے وزیر بنانا ہے تو اس قیدی کو بنا لیں درویش نے فقیر کی طرف اشارہ کر کے کہا بادشاہ نائے کہا کہ آج سے ہمارا وزیر یہی آدمی ہوگا فقیر نے آ کر درویش کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ کی نوازشے آخر مجھے بادشاہ کے محل کے اندر جگہ مل گئی درویش نے کہا کہ اگر تم ایمانداری سے کام کرتے رہو گے تو بہت ہی جلد بادشاہ بھی بن جاؤ گے اور درویش نے فقیر کو نصیحت کی کہ اگر تمہارے نصیب میں ہوا جب تم بادشاہ بن جاؤ تو رایہ کے ساتھ مسائل حل کرتے رہنا تمام گریب لوگوں کے وہ مہانہ وزیفے دیتے رہنا اور ان کی دیکھ بال خود کرنا کیونکہ اگر تم ان کی دیکھ بال نہیں کرو گے تو آخرت والے دن جواب دینا پڑے گا جتنا بڑا عہدہ انسان کے پاس ہوتا ہے انسان بھی اتنا بڑا جواب دے ہوتا ہے یہ کہہ کر درویش اپنے راستے چل دیا فقیر بادشاہ کا وزیر بن چکا تھا یہ بادشاہ کو اچھے اچھے مشورے دیتا تھا کچھ سالوں بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ اس دنیا سے چل بسا بادشاہ نے اپنی آخری وسیعت میں کہا کہ میرے مرنے کے بعد وزیر کو بادشاہ بنا دینا اور پھر وزیر بادشاہ بن گیا وزیر نے درویش کی باتوں پر عمل کیا اور پورے ملک کے اندر جہاں بھی جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کو مکانات بنا کر دیئے اور وزائح بھی دینا شروع کر دیئے اور غریب لوگوں کی دعائیں وصول کرتا رہا